بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اسب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں باپ بیٹا سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کے ساتھ آج تاریک عزیز صاحب ہمیشہ کے لیے ہم سب کو بتا کے گئے چوراسی سال کی عمر میں کیا لازوال خدمات اس ملکیں پاکستان کے لیے انہوں نے دیں پوری زندگی پاکستان ٹیلیویجن اور شائری اردو عطب کے ساتھ منسلے کریں نیلام گھر جیسا ایک آئیکن پروگرام انہوں نے ہوسٹ کیا چالیس برس تک اس پروگرام کی ہوسٹ رہے اور کیا لازوال قسم کی خدمات جو ہے وہ پاکستان ٹیلیویجن اور نیلام گھر کے لیے انہوں نے صرف کی پورا پاکستان ان کا اس حوالے سے بہت شکر گزار بھی ہے اور بہت زیادہ ان کو اس حوالے سے پذیرائی بھی ملی اور پچا پچا اس حوالے سے ان کو اس پروگرام کی مناصل پت سے آج بھی جانتا ہے اور آج جب خبر ہمیں موصول ہوئی کہ تاریک عزیز صاحب ہمارے دل میں موجود نہیں ہے تو ہر ایک پاکستانی کے دل میں ایک بہت مایوسی دیکھنے کو ملی جیٹے یاد ہے کہ میں بلکل چھوٹا تھا اور ہم لوگ میں اور ابا جان اور امہ جان اس ان کے پروگرام میں گئے تھے جو اس وقت اپی ٹی وی کے پاس ایک ہال تھا وہاں پر وہ پروگرام جو ہے وہ ناکیت کیا گیا تھا اور بہت ساری اس پروگرام سے بھی حسین جاتے ہیں تاریک عزیز صاحب ہم دیکھتے ہیں ایک بہت ان کی ہسٹری ہے کہ جب اللہور آتے ہیں دنہوار میں بتایا جاتا کہ فٹ بات پر سوتے ہیں اور ایک کسی گراؤن میں جا کر سوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی رہنی کی جگہ نہیں ہوتی اور پھر دیکھا جاتا کہ پاکستان مسلم لیک ایک کی ساتھ دون سے لکھ ہوتے ہیں اور ام این اے کا الیکشن لڑتے ہیں اور آج کے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو شکست دیتے ہیں تو یہ سارے پہلو موجود ہیں آج وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں دنیا کو خیر آباد کہہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی منزلیں احسان کریں تو اتنی زبردست اور اتنی شہانہ اور اتنی سٹرگنگ ڈائی فرن اگزاری ہے تو کچھ ان کے بارے میں بتایا کیا ہسٹری تھی ان کی آپ کے بچ میں میں بھی وہ ایک ہیرو تھے بس یہ دیکھیں کہ اٹھائیس اپریل میسو چھتیس کو وہ بچہ جو جلندر میں پیدا ہوا ایک عرائی خاندان کے اندر اور میاں عبدالعزیز ان کے والد تھے وہاں سے ان کی یہ سٹرگل شروع ہوئی یہ جتو جہاں شروع ہوئی اور پاکستان بننے کے بعد جب وہ چرانوے نو ایل صحیبال کے گاؤں میں آگئے یعنی ایک گاؤں میں آگئے انہوں نے اپنے تعلیم حاصل کی وہ لاہور آگئے تھے لاہور آگئے ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا کوئی ان کے پاس آسنا نہیں تھا سوائے عردہ کی ذات تھی اور یہاں آگئے انہوں نے کوشش کی سٹرگل کی محنت کی فٹ پاتھوں پر سوئے باغوں میں سوئے اور انیس سو چون سٹھ میں جب پینل ہار ریڈیو سے منسلک ہوئے اور انیس سو چون سٹھ میں جب پاکستان ٹیلیویشن پہلا میزمین تارک عزیز تھا تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خدا دا صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ان میں موجود تھی اور انہوں نے حمد کی حوصلہ کیا اور آگے بڑھے اور فلم میں بھی گئے جہاں جہاں گئے انہوں نے وہاں نام پیدا کی اداکاری کی اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی رہے ٹی وی کے پروڈیوسر بھی رہے فلم کے پروڈیوسر بھی رہے ڈائریکٹر بھی رہے اور شائری میں ان کا نام ہے لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا باق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے ہم نے اپنے بچپن میں ان لوگوں سے اپنے شائری کی جو تلفز تھا وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک کیا جو شہد کی ادائیگی تھی وہ ٹھیک کی اور درست کی اور یہ آخری لمحے تک دوہزار یعنی آج بیس ہے آخری لمحے تک ان کی یہ زوق شوق جو نلامگار سے چروع ہوا اور پی ٹی وی نے ان کے نام کو زندہ رکھتے ہوئے بس میں تارک عزیز شو کے نام سے بس میں تارک عزیز کا نام کر دیا اور یہ تارک یہ شو ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سارے برے آزم میں ریکارڈ کیا گیا ساتھ برے آزم میں ریکارڈ کیا گیا بختی فیاروں میں جبان میں چائنہ بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ تو یہ بڑی ایک سعادت مندی یعنی ان کی ایک حصے میں آئی یہ ایک شورت کہ انہوں نے پاکستان کے ایک انکر ورسل کے طور میں ایک وجہ شورت ملی اور پیسے بھی بہت کام تھے یعنی یہ نہیں کہ بہت لاکھوں میں پیسے کمار ہیں بہت کام پیسے انہوں نے بڑے پروفیسنل آدمی تھے میں نے ان کی کچھ انٹریفیوز دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح پوٹرے کیا کہ میں اس شو کے اتنے پیسے لوں گا اور میں نے اتنے پیسے لینے ہیں اور میں بھی سرویسز دوں گا اور اپنے پروگرام کو پوست کروں گا تو اس سوال سے ان کو دیکھا جائے تو بہت پروفیسنل آدمی تھے لیکن دوسری طرح پر ہم جاتے ہیں تو پاکستان مسلملی سے الیکشن لڑا تو ایک طرح ایمنے بھی بن گئے اب ہم نے ان پر اعتبار بھی کیا تو پھر ایک طرح سائٹ پر مجھلے نہیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ پیپلز پارلٹی سے منسلک رہے ہیں اور بہت کام لوگوں کو پتا ہے کہ جب ظرفکار علی بھٹو شمرا معایدہ کے لیے گئے تھے تو یہ اس وفد میں شامل تھے دارک عزیز اس وفد میں شامل تھے جس میں کہ شمرا معایدہ تھا ہوا اور وہ شمرا معایدہ آج بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت بڑا ایک معایدہ ہے اور اس کی ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ پیپلز پارلٹی سے تھے لیپٹ کی روپی سے تھے اور سارا کچھ لیکن اس کے بعد لبرل تھے متدریج اس میں رائٹ کی طرف آئے اور میاں نواز شریف نے ان کو ٹکٹ دیا ایک بہت 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 ان کی آواز کی شکل میں ان کی بڑی خدمات کا اطراف ہے جو حکومت پاکستان نے کیا تو یہ جو سلسلہ ہے ان کا ایک اکیٹمی تھی جو ختم ہو گیا ختم ہو گیا کافی لوگوں نے اس پہ فیس بوک پہ سوشل میڈیا پہ میں لوگوں نے کافی جو میں نے مینچن کیا کہ ایک واقعی سیکھنے کا جو عمل تھا اور سیکھنے کی جو ایک شخصیت تھی جو سکھاتی تھی بقاعدہ دور پر اپنے آپ کو ایک سلیبرٹی یا اپنے آپ کو ایک شخصیت نہیں کاؤن کرتے تھے اپنے آپ کو ایک ایزا ٹیچر ایزا منٹور کاؤن کرتے تھے اور لوگوں نے بہت سیکھا ان سے جو اچھے اس میں یہ ہے کہ میں نے پی ٹی بی کا پروگرام جو نلان گھر جب پی ٹی بی لہارس سینٹر کے ہال میں ہوتا تھا اس میں بھی شرکت کی ہے یعنی میں اس میں بھی گیا ہوں اور جب آپ بتا رہے ہیں کہ بھی میں شریک ہوا الہمراہ میں شریک ہوا تو میں اس میں بھی شریک ہوا یہ ساتھ بھی تھے میں یا یہ بھی ساتھ تھی جو کوشش ہم نے کی کہ بھی ان کو قریب سے بھی دیکھا ہے ان کو پڑا بھی ہے ان کو سنا بھی ہے میرے جو عزیز میرے اباو اجداد جو ہیں وہ سائی وال سے ہیں ان کو وہ بھی ان کے ہم اثر رہے ہیں ان کے کالیج میں رہے باقی جگہوں میں رہے تو ان کو اپنے بڑی قریب سے دیکھا ہے ایک درویش منس انسان تھا تو سیلیبیلٹی نہیں تھا کوئی شخصیت نہیں تھا کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی اور اب دیکھیں کہ یہ بڑا یہ اہم بات ہے جو آخر میں میں چاہتا ہوں کہ فنون لطیفہ سے تعلق ہونے کے باوجود ٹی وی اور پی ٹی وی ایرہ سے تعلق ہونے کے باوجود فیل انڈسٹی کے تعلق ہونے کے باوجود ان کی جو اہلیہ ہیں وہ پردہ کرتی ہے اور ڈاکٹر ہیں انہوں نے کبھی کسی جگہ کوئی انٹریو ان کا نہیں آیا کوئی انٹریو یعنی بگر نا عامی طور پر آپ لوگ ہوتے ہیں کہ چلے جی اپنے پروگرام بھی ان کو آئیے ایس دیٹیوں کے ساتھ بھی تو کوئی انٹریو نہیں ہے ان کی علیہ کا اللہ تعالی نے ان کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہم آج یاد کر رہے ہیں یہ بھی ان کی اولاد ہی ہے روحانی اولاد ہے بچوں نے ان کو بہت سے اسی میں جو بچے پیدا ہوئے اسی کی دہائی میں انہوں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے بہت کچھ ان سے راتمائی نہیں ہے اپنے فنون لطیفہ کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے اپنے باقی انکر پرسن اب بھی جو انکر پرسن کا نام ہے پاکستان میں دو نام ہیں ایک تارک عزیز ملہوم کا اور ایک تارک صاحب کا اللہ تعالی ہم کی اہلیہ کو سبر دے اور مغفرت کرے اور ہمی منظریاں ساتھ فرمائے بہت بہت شکریہ یقینی طور پر ہم اتنے مقتصر وقت میں تارک عزیز صاحب کے حوالے سے بلکل کچھ جو ہے وہ نقات بات کر سکیں ان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے اور جس طرح سے ان اپنے پروفیشنل میں اپنے ادارے کے ساتھ پاکستان ٹیلیویجن کے ساتھ ہی منصلے کرائے اپنے سارے زندگی اور پاکستان ریڈیو کے ساتھ ہی منصلے کرائے کسی اور ادارے کو جوائن نہیں کیا حالانکہ بے شمار آفرز ان کے پاس موجود تھیں ہماری دعا کے اللہ تعالی ہم کو غریق رحمت کرے ان کی منظر احسان کریں اور وہ جو پودہ پاکستان میں لگا کر گئے ہیں ہمیں اس کی آبیارے کی توفیق ادا فرمائیں اور ان کو غریق رحمت کریں میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل اسد کریشی آفیشل سبسکرائب کریں پہنچ شکریہ